دنیا کے بارہ سپر فوڈ مثلیں ایسے فوڈ کے بارے میں آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس کی نیوٹریشن ویلیو اتنی جادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے ہی سریر کے لیے بہت یادہ خائدہ ہند ہوتا ہے اور جو کہ ایک کسان نپملو Dragon wz جاتی میں لگا کر اور اس کی پیداوار کی ہے اور اس کے بارے میں جانناam، کہ کیسے گا اگلیو فائدہ ہوتا ہے اس سریر کے لیے اس çیitous ، جس کی پہیدا دوار خروف رہے کیا کیسے گا فائدہ ہوتا ہے اور کیسے یہ ہمارے شریر کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جانیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ جیتندر جی اور سرلا جی جس کے بارے میں بتائیں گے تو پہلے تو پبلک کو اپنا پریسے دیجئے جی میرے نام سرلا ہے اور یہ جیتندر جی ہیں ہم ہزبنڈ وائپ فارم کے نام سے اپنا مورنگا آل آور انڈیا چار سال سے ہوم ڈیلیوری کراتے ہیں تو آپ نے کتنے اکڑ میں ہوگایا ہے میرے جو کیسے اس کا پاودر کیسے پبلک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے بارے میں پورا بتائیں ڈیٹیل میں کیسے فائدہ کرتا ہے یہ ارگینک تین اکڑ میں ارگینک چالو کیا تھا اور مورنگا ہی کیا تھا اور تین اکڑ میں ابھی فیلحال کر رہے ہیں اس کو ہم ڈینس کر رہے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ بہت جیادہ ہے اس کے بینیفیٹ ہی بینیفیٹ ہے نقصان تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے مورنگا کے پیور پتوں کا پاودر ہو پر شرط یہ ہی ہے کہ پیور ہو تو وہ جو پتے ہیں وہ واش ہوں اور پھر پتے پتے اس میں سے ہارویسٹ کر رکھے ہوں اور اس کے بعد اس کو 6-7 گھنٹے کے اندر آپ ڈرائے کر پائیں ہر ایک پتے کو لگ تو اس کا جو پاودر بنے گا وہ آپ کی لگ بگ لگ بگ سبھی بیماریوں کو ختم کر دے گا جو ہمارے پاس ریزلٹ ریگولر آتے ہیں وہ میں بتا دیتی ہوں بیماریاں جن لوگ کو ارثرائٹس سروائیکل مائگرین جوڑوں میں درد ہڈیوں میں درد پیٹ میں آلسر اور نیند کا مانا ہائی بی پی شگر یہ پرابلم ہے اور ابھی تو ریسنٹلی ایک ہمارے پاس فیڈبیک آیا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ جوڑ نہیں رہی تھی تو ایک ہی پیکٹ میں ان کا پیر کی جو مومیٹ ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو کیلشیم بہت زیادہ ہوتا ہے مورنگا میں مورنگا کے فائدے ہی فائدے ہیں بس جن پرسن کا لوگ پی رہتا ہے اور جن کو کچھ گرم کھاتے ہی ہلکے دانے ہو جاتے ہیں بوڈی پہ ریڈ ریڈ ان لوگ کو بہت کم ماترہ میں کھانا ہے ان کو ٹرائے کرنا ہے باقی تو اس کو چھے مینے کے بچے کو بھی آپ چٹا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو مورنگا کا پودا دکھائی دے رہا ہے تو یہ سننے میں آتا ہے کہ جو اس کی پتی ہوتی ہے پتی سے لے کر جو اس پہ پھلی تک آتی ہے اور اس پہ پھول تک ہوتے ہیں تو ہماری بوڈی کے لیے ہمارے سواسطہ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں میڈم تھوڑا کیسے اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں کیسے اس کی پتی کا پاورڈر بنتا ہے اور کتنی کوانٹیٹی میں لیتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کتنا دینا ہوتا ہے اگر ایک یوہ تو یوہ کو کتنا دینا ہوتا ہے اگر ایک کوئی بجور کا بجور کو کتنا دینا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں اس کا فلحال تو یہ جو پودے دیکھ رہے ہیں آپ آف سیزن کے ہیں یعنی سردیوں میں پتے نہیں آتے تو آپ کو ڈل لگ رہا ہوگا لیکن اس کے بہت ہرے بھرے پتے ہوتے ہیں اور ہم جو بنانے کا طریقہ ہے ہمارا اس میں 99% جو ہے پتے ہی ہوتے ہیں کیونکہ جو پتوں کی نیوٹریشنل ویلو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اس پودے کے فول کے فلیوں کے کام سابی چیزیں آتے ہیں لیکن بیماریوں کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہیں تو اس کے پتوں کی ہارویسٹنگ آپ کو کرنی ہے اگر آپ گھر پہ بھی بنائیں مورنگا تو میں بتا دیتی ہوں کہ ہم کس طرح سے بناتے ہیں آپ کو اس کے پہلے تو واش کرنا ہے یہ نکال کے پتے نکال کے صرف پتے پتے نکالیے گا دنٹھل مت نکالیے گے کیونکہ لانگ ٹم میں دنٹھل ہمارے حساب سے سیف نہیں ہیں کیونکہ جو فوڈ آئیٹم اگر آپ مورنگا کو کمپلیٹ فوڈ مانے تو سب سے زیادہ نیٹریشنل جو اس کا پارٹ ہے وہ پتہ ہی ہے تو آپ پتے پتے نکال لیجیے واش کر کے اور اس کو ہم چھائے میں سکا لیتے ہیں ہم نے سیٹ اپ بنا رکھا ہے ساڑے بارہ اکلاک کی قیمت سے اور اس کو ہم اور آگے بڑھا رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ پتے کو ہم ویدن کچھ گھنٹے میں ہر ایک پتے کو الگ سکا لیں تاکہ پتہ سڑنے سے پہلے سوک جائے اور اس کے نیٹریشنل ویلیوز میں ٹریک ہو جائیں اس کے بعد اس کو پیس لیتے ہیں دو بار چھنے گا کیونکہ جو بچے ہوئے پتے کے اندر کے دنٹھل ہیں وہ نکل جائیں گے تو کل ملا گیا جب وہ پاوڈر بن کے تیار ہوتا ہے آپ کو وہ ایک دم سے ایک چمچ نہیں کھانا آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری ویڈیو ایسے ملیں گی کہ سبح شام ایک چمچ کھائیے لیکن اگر پیور مورنگا پاوڈر ہوگا اور آپ ایک چمچ کھالیں گے تو وہ بہت ہیوی ہو جائے گا تو آپ کو شروعات تیبل سپون کے ایک چوتھائی پارٹ سے ہی کرنی ہے اور کھانا کھانے کے بعد سبح شام کرنی ہے تین دن آپ کو ایک چوتھائی چمچ کھانا ہے چھوٹے بچے کو بھی آپ ایک چوٹی سے سٹارٹ کریے لیکن شروعات بلکل کم سے کریے گا کیونکہ اگر پیور پتے کا پاوڈر ہوگا اور آپ ایک دم سے زیادہ کھالیں گے آپ کو وومٹ بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو ایک چوتھائی چمچ تین دن اس کے بعد آدھی آدھی چمچ اور ایک ایک چمچ تک اگر بڑھا پائیں تو within 10 to 12 days آپ کو بہت miracle result جو ہیں آئیں گے ان بیماریوں میں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی یہ دیکھئے یہ ہمارا سیٹ اپ ہے اس کے اندر جوٹیاں بنا بنا کر ہم لوگ سکھاتے ہیں اس میں پندرہ پنکھے لگے ہوئے ہیں جو continue چلتے ہیں اور یہ گرمی میں آپ کا چھ سے سات گھنٹے میں اس میں پتہ سوگ جاتا ہے یہ آپ باہر سے دکھا سکیں یہ کمپاؤنڈ سیٹ اپ ہے آپ درمویر جی یہ درشگو کو دکھا سکیں تو یہ دیکھئے پوری پار درشی ہے باہر والا سیٹ اپ اس کی وجہ سے گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے اس میں بہت گرمی ہو جاتی ہے گرمی کے دنوں میں باہر جیتنا تیمپریچر رہے گا اس سے سات آٹھ دس ڈگری سیلسیس اس میں جیادہ ہی ہوتا ہے اور اندر جو ٹین کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اس کی وہ ہے دھوپ کو روکنے کے لیے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گرمی تو آپ کو بہت زیادہ ملتی ہے لیکن سورج کی جو دھوپ ہے وہ ڈریکٹ پتہ کو نہیں لگتی اس وجہ سے آپ کی جو کوالٹی ہے وہ بلکل انٹیکٹ رہتی ہے پتہ کی مرنگا کی یہ دیکھیں یہ ہمارا جیوہ امرت کا ٹینک ہے کیونکہ ہم لوگ نورمل ٹیوولا والا پانی ڈریکٹ کبھی کبھار ہی دیتے ہیں نہ کے برابر ہی دیتے ہیں زیادہ تر تو اس کوئے میں کوئے ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کیونکہ یہ یہاں سے پچیس فٹ گہرا ہے نیچے جمین میں اور اس کی کپیسٹی ہے ساڑھے تین لاکھ لیٹر اور اس میں آپ نے ایک ہفتہ بھی پانی سٹور کر دیا ٹیوول والا تو اس میں بہت سارے جیو جنتو پیدا ہو جاتے ہیں اور اسی میں ہم لوگ جیوہ امرت بھی ملا دیتے ہیں اور اس کو پھر سے چائے کے لیے پریوک کرتے ہیں جس سے آپ کی بہت زیادہ نیوٹرینٹ سے جمین کو ملتے ہیں جو کی سیدھا مورنگا کی نیوٹرینٹ ویلیو بڑھانے میں بہت زیادہ ہمارا جو بیک اپ سیٹ اپ ہے جو سردیوں میں جب دھوپ نہیں آتی تو ہم یہاں پہ جو ہیٹر کی ویوستہ ہے یہاں پہ ہیٹر کی ویوستہ ہے اور یہاں پہ پنکھے لگے ہوئے سیٹ اپ میں تو یہ لاشٹ سٹوک بچا ہوا ہے جو آپ کو دکھ رہے ہوں کہ پتے کم ہیں یہ اسی کے کارانے کیونکہ سردیوں میں ہلکا ٹیسٹ بھی اس کا تیکھا ہو جاتا ہے پتوں کا اور پر اور کالٹی وائز یہ اکیس ہی پڑے گا اس سے تو یہاں پہ یہ ڈرائے ہو جائیں گے اب یہ ڈلے ہیں کل تک ڈرائے ہو کے اس کو پتے الگ نکال کے اور اس کو جو ہے پسکے اور دو بار چھن جائیں گے تو یہ بیک اپ سیٹ اپ ہے یہاں پہ ہیٹر اور پنکھے ہیں جو ہمارا مین سیٹ اپ ہے وہ بلکل کھیت میں یہ کھیت سے تھوڑا دوسرے کھیت میں ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے سورج کی گرمی یوز ہوتی ہے یہاں پہ ہیٹر کی گرمی یوز ہوتی ہے چھوٹا سیٹ اپ ہے وہ بڑا سیٹ اپ یہی ڈیفرنس ہے باقی پروسس ایک ہی ہے کہ ہر ایک پتے کو الگ سے سکایا جائے کچھ ہی گھنٹے میں چھائے میں پنکھے کے نیچے اور ہیٹر کی سائتہ کیونکہ یہ بھی سردیاں ہیں تو ہیٹر تو چیئے گا دیکھئے جب کل صبح تک یہاں پر بلکل کرنچی ڈرائی ہو جائیں گے پتے پھر جو لیڈیز لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں وہ ان کو ڈنٹھل سے الگ کر لیں گی مینوولی ہم لوگ ہمارے پاوڈر میں جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ پیور پتہ ہوتا ہے ڈنٹھل ہم لوگ الگ کر دیتے ہیں مینوولی تو جو پیور پتے ہوں گے ان کو پھر میرے ساتھ میں یہ دی درمویر جی دکھا سکیں تو یہ پلورائزر مشین ہے اس میں جی زیادہ گرم نہیں ہوتی ہیں چیزیں اور یہ توڑتا ہے چیزوں کو یہ آپ کا گرینڈ نہیں کرتا پیستا نہیں ہے جیسے پہلے آٹے والی چکی ہوتی تھی ویسے یہ پیستا نہیں ہے یہ آپ کو توڑائی کرتا ہے توڑتا ہے اس کے اندر ہیمر جیسے کئی سٹیل کے بلیڈ چلتے ہیں وہ پتیوں کو توڑتے ہیں اور وہ چھلنی میں سے نکالتے ہیں تو جس کی وجہ سے اس کی کوالٹی ویسی کی ویسی مینٹین رہتی ہے جیادہ گرم نہیں کرتا ہے یہ گرم نہیں کرتا ہے کسی بھی چیز کو جے جے جی یہ دیکھئے اس طرح سے بلیڈ گھومتے ہیں اس کے اندر اور وہ نیچے چھلنی لگی ہوئی ہے اس میں سے آپ کا مورنگا پاورڈر نکلتا ہے یہ ہمارا ہزبنڈ وائف فارم کا پاورڈر تیار ہو چکا ہے تھوڑا دردر آپ کو دکھ رہا ہے اس کا کارن یہی ہے کہ پیٹ کی بیماریوں کو ٹھیک کرے گا یہ ٹیلکم پاورڈر کی طرح نہیں ہونا چاہے اس میں آشودیاں چھپ جاتی ہیں اور یہ پھر آپ یہ پیکنگ میں آ گیا ہے ڈائیسو گرام کی پیکنگ ہے فلال ہمارے پاس اور یہ آل آور انڈیا سیکس فیفٹی روپیز میں ہوم ڈیلیوری کے ساتھ ہے